سرکیٹ ہاؤس پر محلہ شکشکوں کا ہنگامہ اور شکشہ منتری مدن دلاور سے ملنے کی زد پر محلہ شکشک کڑی وہی سرکیٹ ہاؤس کے گیٹ پر سرکشہ کرمیوں نے محلہ شکشکوں کو روک دیا وہی محلہ شکشکوں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر چوڑیاں اچھالی اور محلہ شکشک منتری کی بیان سے بہت ناراض ہے کپڑوں کو لے کر محلہ شکشک کے بیان سے محلہ شکشک ناراض دکھائی دیں اور پولس نے اس پردشن کر رہے شکشکوں کو حراست میں بھی لیا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں محلہ شکشکوں نے کیا بیان دیا تھا اور ساتھی اس بیان پر سیاست شروع ہونے پر کیا صفائی دی ہے محلہ شکشکوں نے کیا بھی لیا ہے نہیں ہوتا یعنی کچھ ستسکار بڑھتا انہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ میں شکشک ہوں یا میں شکشک ہوں کم کپڑ پین کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے ارد نظم ہے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا ارد نظم آتے ہیں اس کے پرچے بھاو کیا کیا کہنا چاہتے ہیں میں بھاو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اچھا پہن کے آئیں گے کوئی شکشک لیت آتا ہے اور وہ کوئی جو ان سے پوچھت آئے تو کتنے بجائے تو آپ صحیح سمیاب تو بچے تو دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچا ہو جاتا ہے ایسا ہی ہماری درشتی ٹھیک نہیں تو بچے سب دیکھتے ہیں ہمارا بولچا ٹھیک نے ہیوہار ٹھیک نے یعنی بچوں کے سامنے ملائی جھگڑا کرتے ہیں یا پھر ہم ہمارا وستر ٹھیک پہن کے نہیں آتے کم پہن کے آتے ہیں جیسے ایسا لگے کی جیسے آدھے کپڑے پہنے رہے ہیں آدھا بدن دکھ رہا ہے تو اس سے بچوں پر سنسکار نہیں پڑے تو یہ دونوں بیان اپنے سنیں پہلے اس بیان کو دیا گیا اور اس بیان کے بعد جب بوال بڑھتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے بعد اس پر صفائی بھی دی گئی دراصل جو مہلہ ٹیچرز ہیں جو شکشک ہیں ان کو لے کر کے یہ بیان دیا گیا تھا آرون ہرش ہمارے سمداتا جھوڑ چکے ہیں زیادہ جانگاری کے ساتھ آرون مہلہ شکشکوں کو لے کر کے یہ بڑا ویوادت بیان دیا گیا اور جب اس پر خافی ہنگامہ ہوا ویروض شروع ہوا تو اب اس کو لے کر کے صفائی بھی دی گئی ہے سبین میں بتا دوں جس طرح سے کل سے لے کر آج تک جو پردیس میں جس طرح سے شکشہ منتری کے بیان کی نندہ ہو رہی تھی اسی کو لے کر صبح جب جوہدپور دورے پر شکشہ منتری آئے ہوئے تھے تب انہوں نے میڈیا سے بات اس میں اپنے بیان سے یوٹن لیتے کہا میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اسی بیان کو لے کر جب جوہدپور کے شکشہ منتری آئے پھلو دی دورے سے لوڑ کر اور جائپور جانے سے روانہ ہونے سے پہلے شکشہ منتر کے بار جو مہلا شکشہ ہے اور تین چار اور شکشہ نہیں تھا تھے انہوں نے شکشہ منتری کا ویروض کیا حالانکہ پولیس کو پہلے سے سوچنا مل چکی تھی کہ اس پر کا ویروض پروڈیسن ہو سکتا ہے ایسے میں پولیس الڈ موڑ پڑتی اور سرکیٹ آؤس کے اندر نہیں جانے دیا اور اس کے بعد جس طرح سے ہم تفسیر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہاں پر مہلا شکشہ نے جو ناریبا جی کی اپنی چوڑیا اتار کر سرکیٹ آؤس کی طرف پہ کی اور بتایا کہ شکشہ منتری کا بیان کتنا نندنیا ہے مہلا شکشہ کو کھول لے کر تو کہہ سکتے ہیں پولیس نے جو مہلا شکشہ ہے اور ساتھ میں ان کے ساتھ جو پورو شکشہ وگر بھی تھے ان کو بھی رہاست ملیا